اسلام علیکم کیسی ہیں پیاری بہنیں ہوفیلی بلکل ٹھیک ہوں گی ویلکم بیک تو میرے چینل تو پیاری بہنیں روزانہ کی طرح آج بھی آپ کے لیے بہتی زبردست ٹیپس ٹکس ایکس اور آئیڈیاز لے کر آئی ہوں نائن ٹیپس ہیں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے آپ کی بہن نے آپ کے لیے کتنی محنت کی ہے اور کیا کیا ٹیپس شیئر کی ہیں چلیں ٹیپ نمبر بن کی طرح آج آتے ہیں جو کہ یہ بھی بہت یوسفل ہونے والی ہے آج ہم کبار سے جگار کرنے والے ہیں اور یہاں چھوٹی بوتل لے لی ہے میں نے پانی کی اور اسے اچھے سے ہم نے ڈرائے کر لیا ہے اب میں اسے کٹ کر لوں گی تقریباً بھی یہ میں نے تین انچ یا سوہ تین انچ کی کٹ کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں آپ کے لیے کیا اورگنائزر بنانے والی ہوں ہماری ہر گھر میں ہماری بہنوں کی ایک پریشانی ہے کہ جب بھی ہم کچن میں کوئی ایسے کام کرتے ہیں تو اپنے حساب سے بلکل ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی اسی کام کو کر رہا ہوتا ہے گھر کا کوئی اور فرد تو وہ اس کو ہمارے حساب سے نہیں کرتا تو بس اسی لیے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا سا اورگنائزر بنانے والی ہوں جو کہ آپ کی پریشانی کا حل ہے آپ کے کچن میں بلکل میس کریٹ نہیں ہوگا اب یہاں ہم اس کو اگر چولے پر فنشنگ دیتے ہیں اس کے ایجز کو تو یہ جل جاتی ٹیڑی میں رہی ہو جاتی ہم اس تیری سے اس کو اس طرح سے فنشنگ دے رہے ہیں تاکہ اس کے شارپ ایجز جو ہیں وہ بیلنس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے یہاں لے لیا ہے ایک ڈبل سائیڈ ٹیپ اور اس کو میں دونوں کو آپس میں چپکاؤں گی تو ایک پر میں لگانے کے بعد اس کو ہٹا دوں گی اس کا ریپر تاکہ یہ دونوں آپس میں سٹک ہو جائیں اور یہ ہمارا ایک چھوٹا سا اورگنائزر ریڈی ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھئے گا کہ میں کیا بنا رہی ہوں آپ ہوش ہو جائیں گے دیکھ کر کہ یہ بہت ہی یوسفل ٹپ ہے اور یوسفل آئیڈیا ہے اورگنائزر ہے جس کو میں نے کبار سے ہی بنا رہی ہوں تو اس طرح کی چیزیں جب آپ پھیکنے لگیں تو پہلے ایک بار سوچ لیں کہ ہم اس کو کس طرح سے ری یوز کر سکتے ہیں اور اپنی گھر کو اورگنائز کر سکتے ہیں یا اپنی پریشانی کا حل اس میں پہلے تلاش کریں نہیں سمجھ آئے تو پھیک دیں اور سمجھ آ جائے تو اسے رکھیں اور ری یوز کریں اور ورنہ ہم سے سیکھیں کہ ہم بتاتے ہیں آپ کو کبار سے جگار اور ری یوز چیزوں کو کس طرح کرنا ہے تو یہ جناب ہم نے دو سائٹ پر اور لگا دیئے تھا اور ہم نے اس کو دیوار پر سٹک کر دیا ہے ابھی بھی نہیں سمجھے ہوں گے میں کیا بنا رہی ہوں تو جناب ہم بنا رہے ہیں ایک یہاں پر میچ باکس ہولڈر بچرا بن جاتا ہے اب دیکھیں یہاں ایک چھوٹا سا ڈسپینسر بھی بنا لیا ہے میں نے سائٹ پر جلیوی تیلی کو اچھے سے ہم بجھائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے اور اس کو دیکھیں کتنے آسانی سے ہم نے خالی بھی کر لیا ہے تو ہینہ زبردستی ٹپ سے آئیڈیا پسند آئے تو لیکشئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا پیارا سا کومنٹ بھی کر دیجئے گا اس طرح کس چھنیاں یا لڈ اکثر ہم خواتین لے کر آتے ہیں تاکہ جو ہمارا لیفٹ آور فوڈ ہے اسے کور کر سکیں مکھی مچھر اور کیوڑے مکورے سے بچا سکیں بس جب وہ ٹوٹ جائے تو پھر ایک بار سوچ لیں کہ اسے ہم کس طرح ری ایوز کر سکتے ہیں کس طرح آرگنائز کر سکتے ہیں تو پھر پھینکے نہیں اب یہاں دیکھیں آپ کی بہنہ کے ساتھ ایک ٹپ شیئر کریں آئیڈیا شیئر کریں جتنے بھی آپ کے پاس کلیچر پڑے ہوئے ہیں آپ ان کو اچھے سس میں ایڈجسٹ کریں اور کہیں پر بھی اس کو ہینگ کر دیں اپنی علماری میں اپنی کیبنٹ میں یا اپنی ڈریسنگ ٹیبل کے اوپر یا جہاں بھی آپ کو یہ اچھا لگے یوسفل لگے آپ وہاں اس کو ہینگ کر دیں تو ہینہ زبردہ سی ٹپ آئیڈیا ہے جو بھی آپ کہیں آ جاتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اس طرح دیکھیں اکثر یہ تنی چھنیاں ہماری تنی گندی ہو جاتی ہیں ہماری چائے کے اس ٹرینر کے ہم کو پھیکنے جا رہے ہوتے ہیں پھیک دیں اگر آپ کی ضرورت میں نہیں لیکن ایک بار پھر سوچ لیں کہ یہ ہمارے کس کام آ سکتی تو جناب یہ دیکھیں آپ اس کو سنک میں رکھ دیں جب بھی آپ برطن دھویں گے تو جتنا بھی اس میں چھوٹے چھوٹے ہمارے پھوٹ پارٹیکل ہیں وہ نالی میں جا کر اس کی درینر میں فس جاتے ہیں تو وہ فسیں گے نہیں اس طرح سے رکھ دیں اور ایزیلی اپنے برطن واش کر سکتے ہیں آ جاتے ہیں ٹپ نمبر فور کی طرف وہ بھی اسی طرح کا لیٹ جو میں نے آپ کو بتایا تھا ابھی اسی کو لے کر ہے اور اس کی بھی میں نے بہت اچھی اچھی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اسی ویڈیو میں تو آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائف شیئر ضرور کیا کریں چینل بنے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں بیل آئیکن کو کلک کرنا بلکل نہیں بھولیں اسی طرح جنب ہم ایک اور آرگنائزر بنائیں گے یہاں میں ایک بنا رہی ہوں چھوٹو سا سٹینڈ جو کہ یہ بہت کام آنے والے کچھ چیزیں کچھ ہمارے ہاں اس طرح کے شو پیسیز ہوتے ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ ایک پیارا سا لک دے دیں یا اچھا سا اس کا لک آ جائے تو ہم اس طرح سے سٹینڈ بناتے ہیں ہمیں پیسے کہ یہ چھوٹا سا گلاس کی کوریم ہے ابھی تو یہ خالی ہے کیونکہ اس کی فشز ساری مر گئی تھی تو میں نے خالی یہ رکھا ہے بٹ میں اسی طرح سٹینڈ بنا کر رکھتی ہوں تاکہ اس کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ زمین سے ٹچ نہ ہو جہاں بھی میں رکھ رہی ہوں اس کو اور وہ بریک نہ ہو اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ٹپ ہے اسی کو لے کر اب یہ دیکھیں جتنی بھی ہمارے پاس یہ کلوت کلپس ہوتے ہیں یعنی کہ پڑے سکانے والی کلپ جو ہوتے ہیں ان کو بھی ہم اس میں ارینج کریں گے بہت اچھی طرح سے اور اسے بھی میں کہیں وال پر ہینگ کر دوں گی تو یہ بہت ہی خوبصورا ایک تو یہ آپ دیکھ لیں آپ کی ساری چیزیں اورگنائز ہو گئیں جب آپ پپڑے دھویں تو آپ استعمال ایزی لی آپ کو مل سکتی ہیں اچھا جی اکثر ہم خواتین گھر میں لے کر آتے ہیں اپنے کاؤنٹر ٹاپ پر اس طرح سے سٹینڈ رکھتے ہیں وائرس ٹینڈ تاکہ ہماری گرم چیزیں جو بھی ہیں پتیلے یا پین بغیرہ وہ اس پر نہ رکھیں ہم کاؤنٹر ٹاپ پر بس اس کے لیے بھی یہ میں نے ایک یہ جو لیڈ آپ کو دکھا رہی ہوں میں بار بار اسی کی میں آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں بس جب وہ ٹوٹ جائے آپ کے کام کا نہ رہے تو اس کا یہ رنگ آپ سنبھال کے رکھیں اس کے بہت سارے یوزز ہیں اور اس کو رکھ سکتے ہیں آپ گرم چیزوں کے لیے یوز کر سکتے ہیں اچھا جی گھر میں ہمارے اکثر ہم یہ ٹوٹ پیک لے کر آتے ہیں وڈن ہے یا پلاسٹک میں جو بھی ہیں لیکن یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں ایک ہول ہوتا ہے جس سے ہم ان کو باہر کی طرف نکالتے ہیں تو آپ دیکھیں اور یہ ایک طرح سے کور بھی ہو جاتا ہے تو اس میں دیکھیں اتنی سپیس ہے کہ آپ یہ چھوٹے چھوٹے سے دو ہول اور بھی کر سکتے ہیں اور اسے بھی آپ نہیں پھیکیں اور جب یہ خالی ہو جائے تو آپ اس میں نمک و مرچ ڈال کر اور یوز کر سکتے ہیں اب آجتے ہیں ٹپ نمبر ایٹ کی طرف جو کہ یہ بھی بہت یوزفل ہے یہ ہمارے پاس کورٹن بٹ کا ایک خالی ڈبیا ہے تو اسے بھی آپ نہیں پھیکیں اور اس کا ہم کیا یوز کرنے والے یہ بھی میں آپ کو دکھا دیکھیں چھوٹی چھوٹی سی جو ہمارے پاس جو بھی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے بہت کام کی ہیں لیکن ابھی ہمارے کام میں یہ نہیں آرہی ہیں تو ان کو سیپ کرنے کے لیے بھی آپ نے اس ڈبیا کا استعمال کرنا ہے بس آپ نے اس میں ڈال دے دی ہیں یہ کیونکہ ٹرانسپرنٹ آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس میں آپ نے کیا کیا رکھا ہو ہے آپ فٹ سے اٹھائیں گے اور اپنے یوز میں لے لیں گے تو ہے نا کامال کی ٹپ آئیڈیا ویڈیو کو پورا دیکھا کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر ضرور کریں چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کے بغیر بے کل نہیں جائے گا پیارا سامنو سا کومنٹ کر دیجئے گا اکثر ہم خواتین گھر میں پاستہ لے کر آتے ہیں تو وہ جلدی جلدی ہتم ہو جاتے تو ہم یہی کرتے ہیں نکالتے ہیں اور اس کو روبرمنٹ چڑھا کے سائٹ پر رکھ دیتے ہیں یا کوئی کلپ لگا دیتے ہیں تو اس طرح سے جو ہے کیڑے مکوڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے اور پاستہ تھوڑا سا ایر ٹائٹ نہیں ہوتا تو وہ نرم ہی پڑ جاتا ہے تو بس اسی کا حل میں لے کر آئی ہوں یہاں ہم نے وائپس کا ایک پیکٹ لے لیا ہے اور اس کا ہم مہارے پاس یہ جو اس کا لٹ بچتا ہے تو اکثر ہم خواتین پھیک دیتے ہیں کیونکہ یہ کسی کام کا نہیں ہوتا لیکن جب کہ میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں کافی اس کے یوزز بتا چکی ہوں تو آپ ضرور فالو کیجئے گا اب میں نے اس کو واش کر لیا تو واش کر کے میں اس کو ڈرائی کر رہی ہوں ٹیشو کی ہیلپ سے آپ کپڑے سے بھی کر سکتے ہیں بہت اچھے سے ہم نے اسے کلین کرنا ہے تاکہ اس کی جو اچھی سی فریکننس ہوتی وہ ختم ہو جائیں اور ڈرٹ وغیرہ بھی ختم ہو جائیں اور اس کے بعد دیکھیں ہم نے یہاں پر گلوگن کی ہیلپ سے میں اس پر اسٹک کر دوں گی اور آپ دیکھئے گا یہ کتنے اچھے سے ایک ہمارا چھوٹا سا ایک باکس ٹائپ بن جائے گا پاؤچ بن جائے گا کہ آپ کو جب بھی بھی جتنا چاہیے آپ اس میں سے نکالیں اور یوز کر لیں اور پھر واپس اس کو اسی طرح پیک کر دیں تو اس سے آپ کے جو ہے نا کلیٹر بھی نہیں ہوگا آپ کی کیبنیٹ میں اور یہ گرے گا بھی نہیں کسی طرح سے پاستہ اور نہ ہی آپ کو رابرمنٹ کی ہر بار ضرورت ہوگی کیونکہ ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہی بھی پاستہ لے کر آتے ہیں تو وہ ایک دو پیکٹس ہوتے ہیں وہ جلدل دی بن کے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ کبھی اکثر خواتین اسی طرح رکھ دیتی ہیں اور اس کا جار یا ڈببہ نہیں بناتی تو بس ان کی پریشانی کا حل یہی ہے کہ آکے میں ہنگ کر کے بھی دکھا دوں گی آپ دیکھیں ہم اس کو کتنی ایزی لی نکال رہے ہیں یہاں سے نہ وہ کہیں گر رہے ہیں اور نہ ہی رابرمنٹ کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی کلپ کی ضرورت ہے آپ نے نکالا اور اسے جو ہے جناب اس کو آپ نے واپس سے بند کر دیا تو میں سمجھتی ہوں کہ آج کی میری پوری ویڈیو میں ہر ٹپ آپ کو بہت پسند آنی چاہیے اور اگر دیا کریں یہ دیکھیں اب میں آپ کو اس کو کبنیٹ میں بھی ہنگ کر کے دکھا دوں گی اس کا رکھنا بھی کتنا ایزی ہو گیا ہے یہ آپ نے یہاں پر کلپ لے لیا ہے پیپر بینڈنگ کلپ ہے یہ ہر گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں اور اسی کی ہیلپ سے ہم اپنے کبنیٹ میں لگا دیں گے جہاں آپ کو ہنڈی رہے یا آپ اسی کو کہیں ہک میں ہنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کبنیٹ ڈور نہیں تو آپ وال پہ بھی ہک لگا کر اس کو لٹکا سکتے ہیں تو ہینا یہ بھی یوسفل آئیڈیا ٹیپس ریکس ہے جو بھی آپ اسے کہیں اور ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں چینل بنے ہے تو چینل کو سب کرائب